تحریک پاکستان میں مولانا حسرت مہانی کا کردار سید الہرار مولانا فضل الحسن حسرت مہانی تحریک پاکستان کے ممتاز ترینز و امامے سے ایک ہیں ان کی وفات کی خبر سن کر حمید نظامی مرہوم نے اپنی ذاتی ڈائری نشان منزل میں لکھا تھا آج مولانا حسرت مہانی انتقال کر گئے مولانا کی موت سے تاریخ کا ایک باب ختم ہو گیا مرہوم مزہ داری خودداری اور استقلال کا پیکر تھے دس بارہ برس مسلم لیگ کے صفحے اول کے لیڈروں میں شمار رہا مگر قید عظم کی بھی کبھی خوش آمد نہ کی مسلم لیگ نے اپنے اجلاس لکھنو انیس سو سینتیس میں اپنا نصب الاین ازادی کامل مولانا حسرت مہانی کی تجویز پر ہی منظور کیا تھا ملک تقسیم ہوا تو بڑے بڑے مسلم لیگی لیڈر پاکستان بھاگ آئے مگر مولانا حسرت مہانی آخر وقت تک ہندوستانی پارلیمنٹ میں حق کوئی کا فرض ادا کرتے رہے حق مغفرت کرے عجب ازاد مرد تھا اس عجب ازاد مرد نے مسلم لیگ ہی کو ازادی کامل کا مسلک اپنانے پر مجبور نہیں کیا تھا بلکہ اس سے ربی صدی پیشتر کانگرس اور مسلم لیگ کے مشترکہ سیشن میں بھی ازادی کامل کے لیے ریزولوشن پیش کیا گیا جب مہاتمہ گاندی کو بتایا گیا کہ کل کے اجلاس میں مولانا حسرت مہانی ازادی کامل کی آواز بلند کرنے والے ہیں تو مہاتمہ گاندی فوراں مولانا کی رہشگاہ پر آئے مگر ان کی ساری منطق اور سارے استدلال کے باوجود مولانا اپنے موقف پر ڈٹے رہے دوسرے روز جب مولانا نے ازادی کامل کے حصول کا ریزولوشن پیش کیا تو خود مہاتمہ گاندی نے اس مطالبہ کو غیر ذمہ دارانہ اور غیر معقول قرار دیتے ہوئے اس کی پرزور مضمت کی یوں مولانا حسرت مہانی بریٹش انڈیا کے پہلے سیاست دان اور دانشور ہیں جنہوں نے ازادی کامل کو ہندوستان کی تحریکی ازادی کا جلی عنوان بنانے کا مطالبہ کیا تھا انہوں نے یہ مطالبہ ایک ایسے زمانے میں کیا تھا جب کامگرس کے مہاتمہ گاندی اور مسلم لی کے سر آغا خان برطانوی استعمار کے اطاب سے اس طرح کے مطالبے گریزان تھے سید الہرار مولانا حسرت مہانی سیاست دان اور صحافی بھی تھے شاعر اور عاشق بھی ان کے ہر چار میدانوں میں انہوں نے حق گوئی اور بے باقی کا دامن کبھی نہ چھوڑا اپنا رسالہ اردو مولانا میں انہوں نے مصر میں برطانوی استعمار کی ہلاکت خیزیوں پر کلمی نام سے ایک طویل مضمون شائع کیا تو برطانوی ہند کی حکومت نے انہیں مجبور کیا کہ وہ مضمون نگار کا اصل نام اور پتہ بتا دیں یہ مضمون مولانا کے رسالے کے ایک کلمی معاون نے لکھا تھا جبرو استبداد کی کڑی ازمائش میں بھی مولانا نے صحافتی خلاق کو مدد نظر رکھتے ہوئے مضمون نگار کا نام بتانا گوارہ نہیں کیا مگر خود قید با مشکت قبول کر لی اسی قیدو بند کے زمانے کا یہ شیر ہے مہمش کے سخن جاری چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی ان کی محبوب بیگم کی عزت نفس کا یہ حال تھا کہ حسرت کے قیدو بند کے زمانے میں جب ایک سرمایہ دار نے بیگم حسرت مہانی کو مالی امداد کی پیش کش کی تو ان کی غیرت اور فقر نے اس امداد کو قبول کرنا گوارہ نہ کیا جب امداد کی پیش کش کرنے والے نے مولانا سے اپنی عقیدت کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر حسرت سیاسی ہی عقیدت ہے تو ان کی کتابیں خریدیں مگر میں امداد قبول کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی بابا اے قوم حضرت قیدیعظم نے قیام پاکستان کے ساتھ ہی مولانا کو پاکستان آنے کی دعوت دی جبکہ یو پی ہی کے ایک اور لیڈر چودری خلیق الزمان کو بھارت میں رہ کر مسلمانوں کی خدمت کا مشورہ دیا ستم ذریفی ملاحظہ فرمائیے کہ چودری خلیق الزمان تو پہلی فرصت میں نئے ملک کے نئے مواقع سے فیض یاب ہونے کے جذبہ سے پاکستان چلے آئے مگر مولانا حسرت مہانی بھارت ہی میں رہ کر بھارتی مسلمانوں کے حقوق کی نگہ بانی کا فریضہ انتہائی جررت اپا مردی کے ساتھ ادا کرتے رہے مجید نظامی مرہوم نے مولانا کی وفات پر اپنے مختصر تاثرات کلم بن کرتے وقت اسمبلی کے اندر مولانا کی جررت و گفتار اور صلابت کردار کا تذکرہ کیا ہے مولانا اسمبلی کے باہر بھی مسلمانوں کے حقوق اور ان کی فکری ازادی اور تہذیب انفرادیت کی حفاظت کا حق ادا کرتے رہے طلوع ازادی کے ساتھ ہی بھارتی مسلمانوں کو براہ راستہ بلا ویاستہ کانگریسی سیاست کا جزو لا ینفق بنانے کی مسائی شروع ہو گئی تھی دسمبر 1937 میں ایک کل جماعتی مسلم کانفرنس کا انقاد کیا گیا جس میں تمام مسلم ادارے سیاسی حیثیت سے ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی مولانا حسرت مہانی کی سیاسی بصیرت اور دینی نظر نے اس کانفرنس کو ناکام بنا دیا تھا اپنے ستائیس دسمبر انیس اٹھالیس کے روزنامچہ میں مولانا نے بتایا مولانا عبول کلام ازاد نے صاف صاف اقرار کیا کہ آج کی کانفرنس کا صرف ایک مقصد ہے کہ وہ یہ تمام مسلم ادارے سیاسی حیثیت سے ختم ہوں کل فلکہ ورانہ جماعتیں کانگریس میں مدغم ہو جائیں اس پر ہم لوگ یہ کہہ کر چلے آئے کہ ہم لوگوں کی شرکت بیکار ثابت ہوگی دورانے گفتگو چلتے چلتے میں نے ایک فکرہ بل کلام کے مطلق چست کر دیا اور جس سے ان کی ساری کارستانیوں پر پانی پھر گیا اور جس سے وہ انتہا درجہ بھنائے میں نے کہا اٹھارہ سو ستاون میں بریٹش گورنمنٹ کی بدغمانیاں رفع کرنے کی گھر سے سرسید نے مسلمانوں کو صرف تعلیمی اور سماجی امور پر زور دینے کی تلقین کی تھی بلکل اسی طرح انیس سو سنتالیس میں آپ کانگریس کے ساتھ مسلمانوں کو وفاداری سکھاتے ہیں اور اسلامی اداروں کو سماجی امور کے لئے محدود کر دینے کے در پہ ہیں لا حولہ ولا قوتہ شریعت اور طریقہ درویشی اور انقلاب کا جیسا سچا اور جیتا جاگتا انتزاج مولانا حسرت محانی کی ذات میں پایا جاتا تھا وہ اہد حاضر کی بہت کم شخصیت کو نصیب ہوا ہے مولانا کی برسی قومی پیمانے پر منانے کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ مولانا تحریک پاکستان کے انتہائی بے لوس اور بے حد انتق مجاہد تھے بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مولانا کی شخصیت جن اسلامی اقدار کا مثالی نمونہ تھی برسی کی تقریبات ان کے فروغ کا محصر ذریعہ بن سکتی ہیں اپنی شخصیت اور اپنی دینی اور سیاسی جد و جہد کو خود مولانا نے اپنے اس شیر کے دو مصروں میں بڑی خوبی کے ساتھ منتقل کر دیا ہے درویشی اور انقلاب مسلک ہے میرا صوفی مومن ہوں اشتراکی مسلم